ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے دمہ کے پیشنٹ کا علاج بتا دیں اور اس کے لیے ڈائیٹ چارٹ بتائیے گا یہ جو دمہ ہے اس کے لیے سب سے بہترین علاج لمبا سجدہ کراؤ دیکھو میرے بھائیوں یہ جو پھپڑے ہیں یہ سجدے کی حالت میں پورے سو فیصد کام کرتے ہیں لمبا سجدہ کرو اور اس کے لیے دمے کے لیے دو کپ پانی لو اس میں ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا تین سے پانچ تنیاں لیسن کی اور تین انچ کی تین ڈڑنیاں دار چینی کی ڈالو اچھی طرح اس کو پکاؤ ایک چمچ اس میں گڑ ملاو دو کپ کو اتنا پکاؤ جب وہ ایک کپ رہ جے ہر کھانے کے بعد صبح دپہر شام تین ٹائم اس کو دو اس کے ساتھ میرے بھائیوں گڑ استعمال کرو اگر شگر ہیں تو پھر یہ گڑنی ڈالیں گے گڑنی کھائیں گے اس کے ساتھ دمے کے مریض کے لیے بہترین چاڑ صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کھلاو دپیر کا کھانا تیس فیصد کھلاو شام کا کھانا دس فیصد کھلاو ہر وہ چیز اس مریض کو دو جو زمین سے نکلتی ہے جیسے پھل ہیں جیسے سبزیاں ہیں جیسے ڈرائی فروٹ ہیں جیسے اجناس ہیں جیسے قدرتی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں کھاؤ سلور سٹیل نان سٹیک ٹیفلون پریشر ککر کے برتنوں کا بنا ہوا کھانا اس میں پکا ہوا کھانا اس سے آوائیڈ کرو مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ اس کے علاوہ جتنے تیل ہیں اس میں بنی ہوئی چیزیں بند کرو چینی بند کرو اس کی جگہ گڑ دو پتھر والا نمک پنک ہمالین سالٹ نمک یہ والا استعمال کرو آئیو ڈائز نمک بند کر دو پتھر کی چکی کا پساوہ آٹا دو لوہے کی چکی کا پساوہ آٹا بند کرو پانی فریج کا تھنڈا بند کر کے مٹی کے برتن میں رکھا ہوا مٹی کے گڑے میں رکھا ہوا پانی وہ استعمال کراؤ